سوگت آپ کا میں آپ کے ساتھ ہوں عبدالنبی حسن اور اس بلٹن کے شروعات کرتے ہیں بڑی اور اہم خبر کے ساتھ بیہار میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے آج پورے دیش میں جنتا کرتیوں لگتار جاری ہے اس بیچ خبر یہ مل رہی ہے کہ بیہار میں پہلی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے لیکن جمعوں کی بات کی جائے تو کوئی بھی نیا معاملہ نہیں ہے جو بیہار میں شخص کی موت ہوئی ہے یہ پہلا ایسا شخص ہے جو تقریباً اٹھائیس سال کا بتایا جا رہا ہے اور یہ ویدیش سے خالحی میں واپس آیا تھا اور واپس جب آیا تو اس کا چیک اپ بھی بقاعدہ ہوا دھرمن سکریننگ بھی ہوئی لیکن باوجود اس کے وہاں سے شاید ڈائریکٹ یہ ہسپیٹل میں گیا اور ہسپیٹل میں آج صبح کدنی فیل ہونے کے قارن اس شخص کی موت ہو گئی ہے اس کی عمر اٹھائیس برس کی بتائی جا رہی ہے حالانکہ آپ کو یہ بتائیں کی اب یہ کس طرح سے کیونکہ اس کی بعد میں ریپورٹ جب آئی ہے تو کورونا کا پوزیٹیو یہ پایا گیا تھا لڑکا جو بیہار ہے وہاں پر یہ پہلی موت کا معاملہ سامنے آیا حالانکہ ابھی تک یہ خبر مل رہی تھی کہ کسی بھی طرح کورونا کے سنکرمت لوگوں کے کسی بھی پوزیٹیو کیس کی پسٹی ابھی تک نہیں ہوئی تھی بیہار سے لیکن ایک آئے خبر یہ مل رہی ہے کہ ایک شخص کی موت ہوئی ہے جس کے بعد اس کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ پوزیٹیو کورونا کی آئی ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو دیش بھر میں جنتا کرفیو لاغو ہے تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں ساڑھے پانچ گھنٹے بے حد شانتی پونھ طریقے سے لوگ اپنے گھر کے بھیتر جنتا کرفیو کے ذریعے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکشت اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کیا یہ جنتا کرفیو آگے بھی برقرار رہے گا کیونکہ اب کورونا سے مرنے والوں کاقلہ چھے پہنچ چکا ہے پیڑیتوں کی سنکھیا لگاتار زیادہ ہو گئی ہے سنکرمت شخص سنکرمت لوگوں کی سنکھیا لگاتار اس میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں اس وقت اہم خبر یہ ہے کہ بیہار میں کورونا سے ایک شخص کی موت ہوئی ہے پہلی موت یہ بیہار میں ہے تو وہیں دوسری طرف جمعو سے اچھے خبر یہ ہے کہ ایک بھی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے تصویریں الگ الگ جگہوں سے آ رہی ہیں لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں ناشتہ کر رہے ہیں کھا رہے ہیں اور دیکھئے جو چیزیں آپ کی ہیلتھ کو بیٹر کریں جو آپ کی امنٹی کو بہتر کریں وہ چیزیں آپ لوگ کھائیے یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پکوڑے بنا رہے ہیں تلاہ کھا رہے ہیں نہیں جو چیزیں آپ کو بہتر سواست کے لیے ہوں ان چیزوں کا سیون کیجئے وہ چیزیں کھائیے اور اس تصویر میں آپ دیکھئے